خودی کا سینہ رایا گیا اِنَّا اِلَّاہِ وَإِنَّا الَّيْهِ رَاجِهُونَ سب سے پہلے یہ حافظ ابن حضر رحمت اللہ علیہ کی تعذیب التعذیب ہے کس کی کتاب ہے حافظ ابن حضر رحمت اللہ علیہ کی تعذیب التعذیب ہے فرماتے ہیں اَرْسَلْ جُيُوشَ اِلَا الْحُسَيْنِ فَقُتِلَا اس نے لشکروں کو بھیجا حسین کی طرف اور حسین کو قتل کر دیا گیا دوسری بات سُمَّ خَرَجَ عَلُ الْمَدِينَةِ عَلَى يَغِيْهِ اہلِ مدینہ نے یزید کی بیعت توڑ دی تیسر کے ساتھ میں مسلم بن اقبا جس کو مجرم بن اقبا کہتے ہیں اسے حکم دیا کہ مدینہ تیرے لیے تین دن تک علال ہے اور ان سے بیعت نے اس بات پر کہ یہ سعباتابعین ہمارے غلام ہیں ہمارے بندی ہیں اور پھر قَتَلَ بِهَا خَلْقًا مِنَ السَّحَابَا وَالْتَابِعِينَ اس نے بیشمار سے عبا کو بھی قتل کیا اور تابعین کو بھی قتل کیا وَأَفْشَهَ الْقَضِيَةَ الْغَایَا بَدے بَدے گندے کام اس بندے نے کی ہیں یہ حافظ ابن حجر رحمت اللہ ہے وہ لکھ رہے ہیں حافظ ابن حجر رحمت اللہ ہے آنکھیں اگر بند ہو تو دن بھی رات ہے اس میں بھلا کیا قصور آف تھا آپ کا اور اگر آپ یہی پر بس نہیں حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ روایت دے کر آئے ہیں عمر بن عبدالعظیز رحمت اللہ علیہ جو بڑے نئے خلیفہ تھے کبھی چڑیا تو کیا چونٹی بھی نہیں ماری ایک بندہ آیا کہتے امیر المومنین یزید کہتے اتقون فی یزید امیر المومنین نعم اور تُو نے یزید کو امیر المومنین کہا ہے جی آج ہی کہا ہے انہوں نے لمحے پاہتے بھی کوڑے ماہوئین کتنے کوڑے بیس یہ تعظیم التعظیم میں روایت موجود ہے یہ بھئی صفحہ ہے دو سو اٹھائیس میرے پاس یہ نسخہ چھے جلدوالہ ہے یزید بن معاویہ والی جلد نکالے یہ روایت موجود ہے اور امام احمد بن احمد کا صحیح قول آپ کو سنایا ہے ڈاکو ہے ڈاکو لوٹا مدینے کو اہل مدینہ پر ظلم کیے حضرات اب آئیے یہ حافظ ابن حضر رحمت اللہ علیہ کے بعد شمس العلامہ شیخ الاسلام حافظ ذہبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں قلتو کانا قویا شجاعا ذا رأی وحضب وفتنہ وفساہ وقانا ناسبیا فضن غنیزا جنفا مو پھٹ بتمیز گستاخ ناسبی تھا حضرت علی کی توہین کرنے والا تھا یتناول المسکرہ ویفعل المنکرہ نشائی بھی تھا اور کبیرہ گناہ بھی کیا کرتا تھا یہ سیئر سیئر ہے اعلیٰ من مبالا کیونکہ میں اکثر اپنی کتابیں مناظروں میں لے کر جاتا ہوں میں نے بڑے نسخے نہیں رکھے یہ سیئر پوری جو ہے یہ میرے پاس تین جلدوں میں یہ بڑا اچھا نسخہ ہے طالب اللہ علیہ اسے خرید کر رکھ لیں اس کے اندر یہ حافظ ذہبی رحمت اللہ علیہ کا اپنا موقف لکھا ہے اور فرماتے ہیں کہ اس کا آغاز جو ہے وہ حسین شہید کے قتل سے اور انجام اہل مدینہ صحابہ اور تابعین کے قتل سے ہوا ہے حضرات اس کے بعد آئیے وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ